میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آواز سے بتائیں کہ آپ کیوں آئے ہیں کچھ سنا دیں سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دار دوں گا آپ نے مجھے اپنے شوہ میں بلایا اور میں سب سے زیادہ عابدہ پروین نصرہ فتلی خان کو گاتا ہوں بڑے خان صاحب کو چھوٹے خان صاحب ہی ہیں وہ چھوٹے خان صاحب سب سے پہلے میں آپ کو سنا ہوں گا عابدہ پروین کے ایک کلام ہے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کیا کہنے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں وہ بادشاہ تخت نشیم کہیں وہ بادشاہ تخت نشیم کہیں کا سالیے گدہ دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں فانی کہیں بقا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں وہ تر لباس ما شکاں کہیں وہ تر لباس ما شکاں برسر ناز اور ادا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ایمان بھئی سپورٹ کرنا چاہیے ایسے ٹیلنٹ کو بلکل یہی بات ہے ملک صاحب ان بچوں کو آگے نکلنا چاہیے ہر فیلڈ میں اور ماشاءاللہ اچھی آواز ہے ہمارے ادھر بننے چاہیے کوئی ایسے انسٹیٹوٹ ہونے چاہیے جس طرح یہ میڈیا کے شو دیکھتا ہوں وہ ینگ ٹیلنٹ کو لے کے آگے آتے ہیں انڈسٹری تو بیسے ہمارے پاس سالمس بن نہیں کیا دو سو کروڑ مارا ہے مولا جھٹ میں اور ہم بڑے خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو سو کروڑ والی مووی ہے ٹھیک ہے آگے تو ہم انڈیان کی ہیروز کو ہی کہتے تھے ہم مولا جھٹ جو ہے وہ دو سو کروڑ کمات سکی ہے دو سو کروڑ پلس کی طرف گامزان ہے اور یہ اس طرح انڈیسٹری بننی چاہیے کس کو ملب آج کل کی جنریشن میں اسد کس کو زیادہ پسند کرتے ہو میں جو لیونگ لیجنٹ میں سجاد علی کو بہت زیادہ پسند ہوں ہاں بسے تمہارے کہیں نا کہیں کہ سجاد علی نظر بھی آتا ہے کہتے ہیں مجھے ہاں چھوٹا سجاد علی تو چھوٹا سجاد علی ہمیں کچھ سجاد علی کا کیا سنائے گا سجاد علی کے ایک سونگ تھا راوی وہ میں آپ کو سناتا تھا پانیوں میں بسم اللہ بہتے ہیں اوہ جے تھوک دیرہوی لنگ جاوے بہ 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 عیاء تی پنج ابھی بڑ جاوے میں بیڑیاں ہزا توڑ لان میں پانی چو سان چھوڑ لان جے تھوک دیرہوی لنگ جاوے عیاء تی پنج ابھی بڑ جاوے میں بیڑیاں ہزا توڑ لائیں میں پانی چو سانے چوڑ لائیں جے راوی ویچ پانی کوئی نہیں تے اپڑی کہانی کوئی نہیں جے سنگ بلیا کوئی نہ تے کسے نو سنانی کوئی نہیں اکھانچ دریاں گول کے میں زخمہ دی تھا تے روڑ لائیں جے تو کدی ایراوی لنگ جاوے ہو اے کیسی مجبوری ہو گئی کہ سجنہ تو دوری ہو گئی تے ویلے اندے نال وگ دی اے جند کا دو پوری ہو گئی بے گانے اندی را چھوڑ کے میں اپڑی مہار موڑ لائیں جے تو کدی راوی ننگ جاوے ہی آتی پنج آبی بڑ جاوے میں بڑیاں ہزا توڑنا میں پانی چوسان چھوڑنا کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی جوانی یاد آتی ہے اس کو دیکھ کے کیار آپ بھی بیسے گایا کرتے تھے جوانی میں نہیں جی ہماری جوانی میں اتنا آپ کو بتا ہے اس کا شعور بھی نہیں تھا اس وقت آج سے بیس سال پہلے سب اچھا تھا بیس پچیس سال پہلے ہم بات کرنا تو بیس سال پہلے سار اس وقت اتنا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس سٹیشن نہیں تھے نا سٹیوی نہیں تھے سٹیشن نہیں تھے سار تو ایف ایم ریڈیو بغیرہ بہت کام تھا گاڑیوں میں ہی وہ انڈیان زیادہ اس وقت انڈیان ہی گانے تھے ملے سے کیوں جھوڑ بولا جائے کی صبح صبح جھوڑ بندہ بولے دیک ہوتے تھے گاڑیوں میں انڈیان گانوں کا کیسٹوں کا رواج ہوتا تھا تو اب تو ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب شیخ صاحب کل سے مطمئن ہیں آپ جس طرح پنڈی نے استقبال کیا جس طرح جلسہ ہوا کل سے کیا لگتا ہے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو گیا میں سمجھتا ہوں جی کہ راول پنڈی کی طریق اس سے بڑا جلسہ نہ آج سے پہلے ہوا اور نہ کوئی کر سکتا ہے اور لوگوں کے سہری سہر تھے اور سات کلومیٹر تک لوگ پیزل چل کر آئے پورے اسلام آباد میں ان لوگوں نے بند کیا اور جو ہمارا یہ ٹول پلازہ ہے اور جیٹی روڈ ہے ہزاروں گاڑیاں ایسے کافلے تھے جو تو رات پہنچ ہی نہیں سکے خان صاحب کے خطاب تک بھی لیکن برحال جو سکوٹی تریڈ کی وجہ سے جو پنیا پولیس نے چھ سات کلومیٹر پہلے ہی لوگوں کو پیزل اتار دیا اس میں بڑے تھے بزرگ تھے بچے تھے خواتین تھے جو جتنا چل سکتا تھا جس کو جہاں پر جہاں ملی اس نے وہاں پر بیٹھ کے امران خان صاحب کا خطاب سنا تاول پنڈی کے طریقے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا اجتماع تھا کل جو خان صاحب نے انوسمٹ کیا اتفاق کرتے ہیں اس سے میں کہتا ہوں یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا جس دن قومی سمبلی سے استیفے دیئے تھے اسی دن صبحی سمبلیوں کو بھی فارق کرنا چاہیے تھا کام تو کئی ہو نہیں تھا اور صوبہ جو سرد ہے اور پنجاب ہے بلکل اس کو بھی ختم ہونا چاہیے تقریباً یہ پانچ سو ستر سیٹیں بنتیں ہیں امران خان صاحب کی پنجاب کی سہرد کی بلوچستان کی سندھ کی اور کومی سمبلی کی ڈال کر آٹھ سو میرے ساڑھے آٹھ سو کے لگ بگ ٹوٹل سیٹیں ہیں تو کام پر ان کا باب بھی لیکشن نہیں کروا سکتا ہے ساڑھے پانچ شیسوں کے سیٹوں کے اوپر علاقہ ان کو پورے ملک میں ایلیکشن کی طرف جانا پڑے گا اگر یہ ایلیکشن نہیں کرواتے تو امران خان صاحب میرے خیال سے جو اعلان کر دی ہے آنے علیہ چند دنوں کے اندر وہ آپ کو اس کے اوپر پورا اتر کے بھی دکھائیں گے شیخ صاحب نیکس پلین کیا ہو سکتا ہے اگر پنجاب میں وہ اپنی ایکسیریت شو کر دیتے ہیں آپ کو کے پی کے میں وہ گورنر راج یا کوئی اس طرح کہ اکمت عملی کر دیتے ہیں کے پی کے میں تو ان کی کوئی ایکسیریت نہیں ہے پنجاب میں پھر مونس علائی نے رات کو ٹویٹ کر دی ہے کہ ہم کونسی جلائی کے بعد بھی مونس کے اوپر تھے اور امران خان صاحب کو یہ دی ہوئی سیٹ ہے جب امران خان صاحب کہیں گے وہ اسمبلی کو توڑ دیں گے نون کے پاس کوئی ایکسیریت نہیں ہے اور کوئی بیاکوف نہیں ہے یہ سال سوہ سال کے لیے پاکستان طریقہ سال میں نہیں چھ آٹھ سات آٹھ مینے ہے کہ ایم پی اے اپنی ساری جنگی کی سیاست کو دعو پر لگائے گا اس وقت ایک ہی بندہ ہے جس کا نام امران خان ہے جس کو لوگ وڈ ڈالنے کے تیار بیٹھے ہیں پندرہ سیٹوں میں ان دیاتوں کے اندر جنہوں نے لیکشن کروا کے دیکھ لیا ہیں جہاں پر ملک ملک کے ساتھ ہے جڑ جڑ کے ساتھ ہے چودری چودری کے ساتھ ہے کومی سمبلی میں انہوں نے دیکھ لیا گیارہ میں سے سال سیٹ امران خان نے جیت کر اور یہ کس طریقے سے جو لوگ اگر امران خان کو اس وقت تک چھوڑ کے جائیں گے ان کا مستقبل میں کوئی نام لینے حالہ نہیں ہوگا بلکہ ملک نون کے کئی جو ایم این اے ہیں ایم پی ہیں ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان طریقہ انصاب میں ان کے لیے جگہ بنیں اور وہ گیارہ تیرہ لوٹوں کا آپ حشر دیکھئے گا جب وہ اپنے حلقوں میں جائیں گے برحال تو کئی لوٹوں نے الان کہا دیا کہ وہ لیکچن نہیں لڑیں گے ان کو پتا ہے کہ عوام جیسے ہم کیا رو جانا ہے عوام نے ایک فیصلہ کرنا ہے موڈ کی پچی کی طاقت کے ذریعے تین طائق سیرے سے امران خان کو کیا میں آپ سمع ہے اوہ دن دور نہیں ہے شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ توشا خانہ سے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے فرق پڑے گا یا کل کوئی ایسا بیان توشا خانہ کیا جیے گھڑی ہے وہ گھڑی کو کبھی کروڑوں میں کرتے ہیں کبھی عربوں میں کرتے ہیں غریب کا یہ مسئلہ نہیں ہے غریب کا مسئلہ کہ اس کا بجلی کا بل ہے اس کا گیس کا بل ہے دائی سو روپے لٹر پٹرول ہے لوگ اپنے برطن کپڑے بیچ کے اپنے بجلی کے بل بے کرے ہیں اپنے بچوں کی سکولوں کی فیصلے دے رہے ہیں توشا خانہ کیا ہے اگر اس کی کوئی فیکٹری نکلتی اس کی کوئی انڈسٹری نکلتی اس کا پیسہ بینک بیلنس نکلتا ایک میں میرے کیال سے پانچ سے ایک روڑ کی گھڑی کو کبھی عربوں میں کلے جاتے ہیں اور میرے کیال سے اتنی مہنگی گھڑی تو پورے باقی دنیا میں کوئی نہیں ہوگی جس کو انہوں نے کر دی ہے اور آخر جہ بل آخر اپنی موت خود مریں گے کہ ان گھڑی شریف کا لوگوں کا کوئی نہیں لوگ سن پر ایک ہی فیصلہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کروائیں اور الیکشن کے ذریعے جو منطقہ حکومت آئے وہ اس ملک کو معاشی و سیارسی مسائل سے نکالے سب اگر نائلی ہوگی نائلی ہوگی اگر نائلی کیس لگا آئی کوٹ میں ختم ہو جائے گا فیصل وادا کی بھی تو نائلی ختم ہو گئی ہے یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے نائلی یہ انہوں نے کیا کر لی میں نے آپ کو پہلے بتایا سب ایک الیکشن کرانے کی کوشش کی نہیں رواست ہے کہ چار گولیاں مار کے اس کو دیکھ لی وہ کل بھی ایک چھڑی پکڑ کر ہوئے سٹیج تو پر آکھ اور سنرالپنڈی کی عوام سے خطاب کیا ہے وہ گبرانے والا نہیں ہے نائلی کو کوئی بھی نہیں مانے گا اور یہ سمجھ دیں کہ اس کو یہ نواز شریف تو نہیں ہے شباز شریف تو نہیں ہے اگر نائل ہو جائیں گے جا کے لندن میں بیٹھ کر وہاں پر یہ باتیں کریں گے یہ پاکستان میں رہ کر ان کا مقابلہ کرے گا اور ان نائلی مجھے پوری عمید ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ عمران کان کی نائلی قتم ہوگی اور یہ کوئی کیس نہیں ہے جب بندہ یہ ڈیکلیئر کر دے اپنی ساری چیزیں تو اس کے بعد میرے خیال پر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے شیخ صاحب کون فرنٹ سے لیڈ کر سکتا ہے شیخ یہ جو آپ کے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب یا عصد عمر صاحب آفٹر خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں سوری لیڈ کون کر سکتا ہے آپ کی پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے اس تناظر میں یا عصد عمر صاحب کریں گے کس مسئلے پہ ملہب اگر جیسے کہ آپ مارچ ہوا آپ لوگوں نے کہا کل نہ اللہ نہ کرے کہ خان صاحب پہ کچھ ایسا کیس بن جاتا ہے کہ ان کو پارٹی کی جو ہے عمران خان کے علاوہ کوئی اس پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتا نہ کسی کے اندر احلیت ہے لوگ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان کے پیچھے آتے ہیں عمران خان جو ہے وہ کراؤڈ کا بچہ ہے لوگ عمران خان کی ذات کو ووڈ دیں گے پارٹی جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اگر عمران خان صاحب کو خود فیصلہ کر لیں تو میرے خیال سے اس کا مجھے پتہ نہیں برحال عمران خان کے مدبادل اس پوری جماعت میں کوئی نہیں ہے شیخ رشی صاحب الیکشن اگلہ لڑیں گے اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کی پرڈکشنز کس قدر کمیاب ہو رہی ہیں آج کل وہ کہہ رہے تھے کہ پچیس کو بہت بڑا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے ایس آج بڑا فیصلہ تو نہیں ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں جی جی تیس نومبر تک چھیک صاحب نے کہا تھا کہ آج یہاں پار ہو جائے گا لیکن عمران خان کی جو رات سے سرپرائز ہے وہ بہت بڑا سرپرائز ہے اور یہ سرپرائز یہ برداشت نہیں کر سکتے اگر عمران خان صاحب انشاءاللہ آپ پارلیوانی میٹنگ سے جب بھی میٹنگ کال کریں گے اور ان سبائی سملیوں سے جب باہت آئیں گے چھ ساڑے چھ سو سیٹے ہیں سر ساغرہ یہ ستر فیصل سیٹے ہیں اور انہوں نے اربعہ روپے لگایا الیکشن کے اوپر اب شباز شریف نے جب گیارہ مزید سیٹے راجہ پریز اشرف نے ان کو بیجے تو اس نے ہاتھ چوڑ کے کہا خدا کا واسطہ کہ ہماری پارٹی کا بیڑا زرک ہو جائے گا اگر آپ نے اور گیارہ سیٹوں پر یہ اس لیے قبول کرے نا قومی سملی کے اور قبول کرنے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لہذا ان میں عمد نہیں ہے لیکن امران خان صاحب انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے ہفتے دیر ہفتے میں مجھے بھی امید ہے کہ جو انہوں نے رات کو پاک گئے تو پہلے دن ہی اگر سملیاں ختم ہو جائے تھی قومی سبائی سملی سرد کی اور پنجاب کی تو میرے خیال سے اب تک اس موقع میں بجودہ نہیں ہے یہ قومت آجم لڑا نا جی انہوں نے صوبوں میں بھی لڑا اور مرکز میں بھی لڑا تیرہ جماعتیں ایک طرف تھی امران خان اکیلہ ایک طرف تھا جی لیپرس پارٹی کا تو پنجاب میں کوئی والی وارث ہی نہیں ہے نا لیپرس پارٹی تو مجھے انجائے کر رہی ہے اور مولانا فضل امان کا بھی پنجاب میں کوشنی مسلم لیگ نون کا جو اشر ہونا ہے وہ ساری دنیا دیکھے گی خواجہ آصف صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کو پتہ لگ جائے گا ان کا بھی ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جب ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تیرہ جماعتیں امران خان کا مقابلہ کر سکتی ہیں تو ان کو فوری طور پر الیکشن آناؤنس کر دینا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے امران خالد خان صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں جی آپ کے ورکر ہے آپ کو سلام دے رہے ہیں سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں میرے بار شکریہ آپ نے جوئین کیا ہمیں میں تو نا اس سیاسی نظام سے نا جب تنگ آتا ہوں نا میں لگتا ہوں تنگ دی سنس یہ کہ تھوڑا ڈپریشن میں جانا لگتا ہوں تو مجھے ایسا سامنے نظر آتا ہے تو میں کہتا ہوں گانا سراد ہو یار اور وہ والا گانا سنا دو جو آتا ہے کشتیاں جہر نہیں ہیں بلکل آتا ہے وہ سنا دے پانیوں میں چل رہی ہے کشتیاں بھی جل رہی ہے ہم گنارے پر نہیں ہے زندگی کی مہربانی ہے محبت کی کہانی آنسوں میں پل رہی ہے ہو کیا بات ہے جو کبھی ملتے نہیں ہیں مل بھی جاتے ہیں کہیں پر نہ ملے تو غم نہیں ہے ہو دور ہوتے جا رہے ہیں یہ کنارے وہ کنارے نہ تمہارے نہ ہمارے ہو پانیوں میں چل رہی ہے کشتیاں بھی جل رہی ہے ہم کنارے پر نہیں ہے ہو تینکیو 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 اصد ویسے تمہارا گلہ سجاد علی کے بہت قریب جاتا ہے تو ملک کوپی کرتے ہو یا یہ آٹومیٹکلی ایسا ہو گیا میں نے سٹارٹ سے سنے یونی کو ہے بس سیکھا بھی یونی سے یہ ان کو سن سن کے سن سن کے سیکھا ہے اور فیزیکلی بھی کچھ چیز کچھ چیز سیکھا ہے نہیں بلکل اور انڈیا کی بات کرنے تو اس میں سے فیوریٹ کونس نے کہا رہا ہے انڈیا میں سونو نگم ہے اور اس کے علاوہ شریعہ گوشال ہیں شریعہ گوشال لڑکی کا گانا مرد کو گانا مشکل نہیں ہو جاتا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن شریعہ گوشال اور سونو نگم بلکل ان کی جو وائس کی پیچ چین اس کو نہیں ٹیچ کرتا پاکستان میں نئے ٹیلنٹ جو آ رہے ہیں ریپر شیپر ریپر کبھی ریپ کرنے کی کوشش کیا نہیں آج تک نہیں ریپ برا لگتا ہے یا بلکل برا لگتا ہے بہت زیادہ برا لگتا ہے تو ملہب ایک رجان تو ہے ریپ کی طرف نہیں نہیں میرا نہیں اس کی طرف آپ کی طرف نہیں آپ کلاسیکل زیادہ کلاسیکل گاتا ہوں اونچے سوروں میں اگر میں کہوں کہ کونسا گانا ایسا ہے جس میں خود کو لگاؤ کہ یار یہ انترا گا کے میرے مزا دے دیا مجھا خود مزا آیا وہ گانا ہے نسرت فتلی خان کا سانو ایک پل چین ماوے یارہ اس کا پھین انترا سناؤ گے ہمیں بلکل سنا دیتا امران خالی صاحب صبح صبح کا مول جو ہے نا وہ اچھا ہوتا جا رہا ہے روگ وی جوگ روگ وی جوگ تیسوز ہزاراں واہ 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 سجنا تیرے بنا اوہ نا بھا دے روز قیامت ویچھڑے یار جنا دے سانو ایک پل چین نہ آوے سجنا تیرے بنا سجنا تیرے بنا اوہ دل کملا ڈوب ڈوب جاوے دل کملا ڈوب ڈوب جاوے سجنا تیرے بنا سجنا تیرے بنا کیا بات ہے یار امیان بیج لائٹر نوڈ ملتا بھوسا نہیں کرنا آج کل نا آپ نے میں نے بھی آپ کو کہا ہوا کہ گھوسا مورنک شوامی نہیں کرنا بھوسا کرتے بھی مجھے بتائیں شیخ راشر صاحب کی باتوں سے تفاق کرتے ہیں بلکل شیخ صاحب نے بڑی ایفرڈ کی ہمارے صاحب شیخ صاحب نے بہت ایفرڈ کی پنڈی کی سیاست میں لیکن سو تیلے ہیں نا ہلکے سے نہیں نہیں سو تیلے نہیں ہیں ہمارے اپنے ہیں ہمارے علاق میں اور بہت بہترین ورکنگ کی شہر دکھا شیخ صاحب نے کل مطلب یہ تین چار دن سے ورکنگ میں ہمارے ساتھ رہی ہیں وہ تو بسے پڈی آئی کے کہا جاتا ہے نا ان کو تو آپ کی نشان پہ بھی لڑے ہیں ہمارے نشانبلے پہ لڑے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ورکنگ کی اور ایفرڈ کی اور کل جو مجھے ان کی سب سے بڑی بات پسند آئی کہ انہیں کہا گیا کہ سٹیج پہ چلے جو انہیں نے کہا نہیں میں اپنے ورکنگ کے ساتھ روں گا اور وہ یقین کریں کہ صبح سے لے کے جلسہ ختم ہونے تک انڈ تک ہم ہمارے ساتھ ورکنگ کے ساتھ واپس گئے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے روڈ کے پنڈال میں انہوں نے بیٹھ کے اس وقت بھی یہ ورکنگ کے ساتھ جتنے بھی ایمپی اے تھے سب نے کسی کو یہ نہیں کہنا واسک بھائی صاحب بہترین آدمی چودری اتنان صاحب کام کر رہے ہیں واسک وہ ابھی ہے بچہ انرجیٹک ہے انرجیٹک ہے یہ پلنٹی نہیں ڈال دیتا ہے جب سے میں نے دیکھا کہ روڈز بند ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے واسک صاحب میچ کھیرنے ہیں وہاں پہ اور لوگ کہنا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے وہ تو ہمارا ایک اتجاج تھا پروٹیس تھا ہمارا ہم نے اپنا پروٹیس کیا اس میں انجوئیمنٹ تھوڑی بہتی ہے تو نہیں نا کہ ہم نے موقع وہاں پہ بیٹھے رہے علم اقبال پار کے پاس بیٹھا رہوں اچھا یہ نہیں تھا ہم نے دیکھیں نا سائیڈ کے روڈ کھولے تھے ایمبولینس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بزرگ بیمار آیا ہم نے خود ایمبولینس کے علاوہ بھی کار روڈوں کے لیے سر کاروبار بیسی نہیں ہے اگر یہ کوئی پارٹی اور کرتا ہوں نہیں ملکہ کنیانہ سٹور بند ہے جنرل سٹور بند ہے سر ادھر کریانے نہیں ہیں سر میں ایزی لوڈ والی دکانیں بند ہیں سارا کنیانہ سٹور بند ہیں وہ جارے رو رہے ہیں گاڑی ہے اتنی مہنگی ہے اس کے بعد وہ الیکٹرونکس کی مارکیٹیں ہیں وہ رو رہے ہیں الیکٹرونکس اب تو یہ پوزیشن ہے انہوں نے لگائے میں ہے کہ جیس جو ہے کسٹوں پہ لے جائے فلانا کسٹوں پہ لے ان کی گورنمنٹ میں لوگ اب کسٹوں پہ سامان دے رہے ہیں کہ لے جائے کوئی لینے والا کوئی نہیں حالات ہی نہیں ہے نصر ملکہ صاحب مان لے بات کیوں نہیں مندیو یقین کرو بات ایک تو مجھے فائنل میسج بھی تم سے لینا ہے پھر میں نے عمران بھائی سے بھی میسج لینا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ نئے آنے والی جنریشن کو کیا میسج دے ہوگی آج کل بڑا ایزی ہوتا ہے کہ اچھے سے میوزک پہ سافٹ ویئر استعمال کر کے آپ جو ہے وہ وائس جیسی کیا کیونکہ میں نے بھی ایک دو چیزیں گائیں ہیں گانا ہے نسنجے کہ گلہ نہیں ہے میرا لیکن آج کل میوزک کا استعمال ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ بچوں کو پروپر سیکھنا چاہیے یا ٹھیک ہے اب آتف اسلم کو بھی سٹارٹ میں سافٹ ویئر نے بڑی ہلپ کی تھی پیداوار کھا جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ مینت کرنی چاہیے یا بس ایک سرکل ہے گمائیں جس کوئی مقدر میں وہ سپرسٹار بانی جاتا ہے نہیں مینت تو بہت ہی ضروری ہے کہ میں نے خود بڑی مینت کی مجھے یاد ہے ہم جاتے تھے گانے کے لیے چھے چھے گھنٹے بیٹھے رہتے تھے گانے کے لیے کوئی ملتے ہی نہیں تھا جگہ نہیں ملتی تھی گانے کے لیے مینت کر کے ہی آیا ہے ایسے کوئی نہیں پہنچتے ہیں محنت بہت ضروری ہے محنت بہت ضروری ہے کوئی نغمہ بھی گاتے ہو یا نہیں آتا نغمہ گاتے ہیں بس آج سناو پھر نغمہ ہماری اور دیس کو ہو ایسی زمین اور آزمان ان کے سوا جانا کہاں چلتی رہے یہ روشنی جلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل پاکستان جاں پاکستان دل پاکستان جاں پاکستان جاں پاکستان دل گھر اپنا بھی اب ہم کو کیوں ویگانہ لگتا ہے تارا لگتا ہے ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے تارا لگتا ہے دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان شورٹ سا میسیج شورٹ سا میسیج ہماری لوگوں کے لیے کہ صبر کا مظاہرہ کریں روڈ کھلے رکھیں اور ایک دوسرے کو فسیلٹیز دیں نا نہیں شکر اللہ روڈ تو کھلے ہیں نا جی آپ کھل گئے ہیں ماشاءاللہ نہیں پہلے بھی کھلے تھے ہم نے تو نہیں بند گئے کنٹینر آپ گورنمنٹ نے لگائے ہزار ہم نے لگائے کنٹینر کیا کار ہے روڈ کھلے رہنے چاہیے عوام کو سہولت ہونی چاہیے تاکہ ہمارے جلد جلد یہ گورنمنٹ کو سمجھ آجائے یا کل کے ناخون نے اور الیکشن کا اعلان کر دیں تاکہ ملک جو ہے جانی کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے جانی کیفیت بھی اور شکریہ ادا کروں گا جی چیزیں سوالوں کا بھی اور وہ ویکنڈ سپیرہ کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ساتھ دیا انہوں نے اور ناظرین بکار آزم سباتی صاحب کا بھی واقعہ پیش آیا صبح موننک اندر اور اس کے علاوہ واقعہ پیش آیا ہمارے پاس آئی فائیے نے آزم سباتی خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جی اور جو انہوں نے متنازع بیان دیا تھا آج کی یہی جو ہے وہ بریکنگ نیوز بھی تھی اور یہی کرنڈ نیوز تھی کہ سائیبر کرائیم ونگ میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پیکا ایکٹ کہتا ہے جی مقدمہ ان کے خلاف چلے گا کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کی ہیں دو ٹویٹ کی ہیں ایک پہلے کی ٹویٹ تھی اور اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ تقریبا انہوں نے گالیاں استعمال کی ہیں کچھ اداروں کے خلاف جو بڑا جو ہے وہ جو سسلہ خراب ہوا ازاد کشمیر میں جی پولنگ کا سسلہ جاری ہو ساری ہو چکے اور عمام اپنا حق کے رائے استعمال کریں گے چیئرمین یونین کونسن لیول پہ وہ جو اپنے لوگ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں گے تقریبا سولہ سو تیرتالیس جو ہے امید بار میدان کے اندر موجود ہیں زلہ مظفر آباد میں کل اکل ووٹرز کی دعا تقریبا چار لاکھ آٹھ ہزار ہے اور ازاد کشمیر میں جو یہ ہے جی وہ کافی ٹف مقابلہ سمجھے دائرہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اور نون لیکے بھی کافی لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور دیکھیں آپ کیا سا بنتا ہے ویلی کے اندر باغ کے اندر اور مختلف جو ہے نا وہ وہاں پہ مقابلہ جاریوں ساری ہیں اور نیلم کے اندر بھی کہا جارہا جی اور اس کے علاوہ کل خان صاحب نے جو بریکنگ نیوز دی میرے حال میں ان کی پارٹی میں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ خان صاحب یہ اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں اور اناؤنسمنٹ ان کی یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ اسمبلیوں سے ویڈراؤ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں حکومت وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں ابھی تھے سال چھ مینے یا اٹھ مینے جو ان کے پاس ہیں وہ ان کو یوز کرنے چاہیے تھے اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا شکریہ ادا کرتا ہوئے اسلام آباد چاہے گا کہ انہوں نے ویکنڈز پیرا کو سپونسر کیا اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پہ اپنا فضل و کرم مربانی فرمائے اور ہمیں حکمرانی ہو صحافت ہو یا جو ملک کا ہے امن ہو وہ ایسے ہاتھوں میں ہو جو ملک کی بات کر سکیں ملک کی بقا کی بات کر سکیں بشرت زندگی اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکمان ہے